بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اور سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے نوصر باز جو مالکان ہیں وہ اسلام آباد کے میریڈ ہوتل میں ایک بڑے ایونٹ کا انہوں نے اعلان کیا ہے لیکن اس ایونٹ سے پہلے اتائر نصیر آپ کو ایک بڑی خبر دے رہا ہے آج کی بڑی ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے کل تو جو کچھ ہونا ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا لیکن آج سمارٹ گروپ کے دفتر میں کیا کچھ ہوا کون سی ٹی میں چھاپا مار تھی کہاں پہ کون مافیے مانگتا رہا کون منتے کرتا رہا کس کس شخصیت کی منتے کر کے اس کو مدعو کرنے کی کوشش کی گی اس حوالے سے بتائیں گے کہ آج زراج ہاؤزنگ ہوسائٹی میں سمارٹ گروپ آف دفتر کے اوپر کیا بیٹی اور نوی دختر نے کس طرح کس سے مافیا مانگی یہ ساری بات بتائیں گے آپ کو پروگرام میں آگے چل کے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات یہ بتا دیں کہ ہماری کسی کے ساتھ ذاتی لڑائی ذاتی جنگ نہیں ہے ہم لوگ تو صرف آپ کو ایک حقیقت بتاتے ہیں ایک سچ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی کمپنی ذاتی ہیں جو آپ کو بڑے انام کا بڑے منافع کا بڑی گاڑیوں کا بڑے ٹورز کا لالے دیتی ہیں انہوں نے آپ کو لوٹنا ہے آپ ایس کے گروپ کی حالت دیکھ لیں فرنیچر کے نام پر اکرام کھوکر چونہ لگا رہا ہے پاکستانی عوام کو لاہور میں بیٹھ کر اور لوگ پاغلوں کی طرح اس کے پاس انویسمنٹ کر رہے ہیں جس کا کوئی فیزیکل بزنس تک نہیں ہے وہ صرف منی روٹیشن کر رہا ہے لوگوں کو کبھی دبائی ٹورز پر بھیجتا ہے کبھی انڈون ملیشیا بیٹھتا ہے کبھی ملیشیا بیٹھتا ہے کبھی تھائی لینڈ بیٹھتا ہے کہ جا کے مساج کرا کے آئیں اور وہ لوگ بھی پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں ترہ ترہ کے سپنے دکھا کر ہیر ایس کے کے اوپر تو ہم بعد میں پروگرام کریں گے لیکن پھر اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ریسنٹلی آئی ایس ایم مارڈ کے شوکت مروت کے کمپنی کلیپس کر گی کلیپس اس وجہ کی گی کیونکہ ان کے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹس نہیں تھے ش طرف شوکت مروت کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے انویسمنٹ نہیں اٹھاتا تو دوسری طرف وہ اپنی وائس نوٹ میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ سنیں میں کسی کے ساتھ ایک روپے بھی فیور کرنے کو تیار نہیں ہوں میں کوئی پاگل تو نہیں بیٹھا نہیں یہاں پہ میں کسی کے بھی ایمانٹ واپس نہیں کر رہا میں کسی کو فاپس نہیں کر رہا آپ کی نقصان کی مجھے فکر نہیں ہے میں بھی اگر کسی سے فائدہ انویسمنٹ لے رہا ہوں یا میں کسی کو پراپٹی بیچ رہا ہوں اور جو بھی میں نے اس کے ساتھ ٹرمز ان کنڈیشنز جو پہلے کیے ہوتے ہیں مجھے پتہ ہوتے ہیں اس میں کیا فائدہ ہے شوکت مروت صاحب یہ آپ کی عواز تھی جس میں آپ بابانگے دہل کہہ رہے ہیں کہ میں انویسمنٹ اٹھاتا ہوں تو میں ان کو پرافٹ بھی دیتا ہوں خیر اب حقیقت کیا ہے آپ کی کمپنی نے جو فراڈ کرنا تھا جو لوگوں کو چونہ لگانا تھا آپ نے وہ چونہ لگا دیا جتنے اربور پہ آپ نے سمیٹنے تھے وہ آپ سمیٹ چکے اور اب آپ بھی جو ہے باہر ممالک کے سفر کی جانب گامزن ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ پاکستان میں قانون آندہ ہے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ پاکستان میں پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی صورتحال ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی غیر قانونی کام کرو تو اس کے بعد آپ کچھ پیسے مختلف اداروں کو مہیا کر دو تو اس کے بعد وہ ادارے آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تو آپ نے جتنی لوٹ مار کرنی تھی آپ نے کر دی اب آپ ایک نیا منجن مارکیٹ میں پھینک رہے ہیں جو ذرائعہ ہمیں بتاتے ہیں ہم نے کوشش کی کہ آئی ایس ایم مارڈ کے شوکت مروت سے رابطہ کریں لیکن وہ موقف کے لیے درکار نہیں نہ ان کا کوئی ریپریزنٹیٹیو اس حوالے سے ہمیں اگاہ کر رہا ہے اب شوکت مروت ایک نیا منجن مارکیٹ میں لے کے آ رہا ہے کہ ہم ٹریڈنگ کریں گے کہاں کی ٹریڈنگ کریں گے ڈبا بروکر کی ٹریڈنگ کریں گے یا اوریجنل ٹریڈنگ کریں گے یا اپنا ٹریڈر ہاؤز لانچ کریں گے یہ اب کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے لیکن کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان لالچ اور حوض کا پجاری ہے اور بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھکباز نوسرباز بوکھا نہیں مرے گا وہی صورتحال آئی ایس ہے مارک کے شوکت مروت کی ہے شروع میں انویسمنٹ اٹھانے کے لیے اس نے بونسز دیئے اس نے ریفرل کمیشن دیا اور اب لوگوں کو کہہ رہا ہے جی میں ریفرل کمیشن بھی کاتوں گا جو میں نے لوگوں کو دیئے میں اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا لیکن شوکت مروت صاحب اگر آپ اتنے ہی قانون پسند شہری ہوتے تو آپ شاید کمپنیز ایکٹ پارے لیتے کہ کمپنیز ایکٹ کیا کہتی ہے کیونکہ ایک طرف سمارٹ گروپ کے چیف ایکزیکٹیو آفیسر ہے نوید اختر جو دعویٰ کرتے ہیں وہ چارٹڈ ایکٹنٹ ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ کمپنیز ایکٹ کیا ہوتا ہے تو اسی طرح آپ نے جب اس مارکیٹ میں قدم رکھا آپ نے لوگوں کو سہانے خواب دکھائے تو کاش آپ بھی دیکھ دیتے کہ سیکیونڈک سینگ کمیشن آف پاکستان کا لا کیا کہتا ہے آپ یہ بھی دیکھ لیتے کہ نیپ کن کن لوگوں کے خلاف کن کن نصربازوں کے خلاف حرکت میں آتا ہے آپ شاید یہ بھی دیکھ لیتے کہ ایف ای ای سائبر کرائیم سیل کس طرح کی اکٹیوٹیز کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کون منی لانڈرنگ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے تھی لیکن آپ نے کیونکہ بات وہی ہے لالچی انسان آپ نے کہا بھئی دونوں ہاتھوں سے لوٹو آپ نے امیسمنٹ اٹھائی اور اب لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں آپ کے وائس نوٹ میں ہے کہ آپ کے خلاف انکوائریز ہو رہی ہیں اور ہمیں یہ اطلاع مصول ہوئی ہے کہ آپ کے خلاف جو انکوائریز ہو رہی تھی وہ اب انویس کہ شوکت مروت کے خلاف بھی ایک ریفرنس نیب کی جانب سے دائر ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوکت مروت کے خلاف ای اے سائبر کریم سیل مقدمہ درج کر رہے سیکیول ڈیک سینج کمیشن آف پاکستانی جیسا بی فور یو کے نوسرباز مالک سیفور احمان خان نیازی کو جرمانہ آئیت کیا تھا پینلٹی ڈالی تھی اسی طرح شوکت مروت کے اوپر بھی پینلٹی ڈالنے کے قوی امکان ظاہر کیے جا رہے ہیں میں نے کل کے پروگ پروگرام کریں گے ہمیں ثبوت مہیا کریں کیونکہ ایک تو میں نے آپ کو کل کے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ ہمارے ایک سینئر رپورٹر ہیں ڈائی لاکھر پہ ان کا ڈوبا ہے وہ جب بھی کسی جب بھی کسی ریپریزنٹیٹیو کو کال کرتے ہیں یا جو ان کا لیڈر ہے تو وہ ان کو آگے سے وہ گمانا شروع کر دیتا ہے وہ لہور سے نکلتا ہے پھر ہوتا 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 پنجاب سے ہوتا ہوتا سن سے جا کے نکل جاتا ہے لیکن رکم واپسی کی کوئی بات نہیں کرتا تو شوک کی آپ کا موقف جان سکے کہ جو آپ نیا منجن مارکیٹ میں لے کے ہیں ٹریڈنگ کا اور ای کامرس کا تو شاید آپ کا موقف سامنے آسکے لیکن آپ کے لئے جانب سے کوئی دستیاب بھی نہیں کوئی موقف دینے کے لیے آپ موقف دیں گے آپ اگر فنڈ کر رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں ہم وہ ثبوت چلائیں گے اور جو انویسٹرز ہیں ان کو تسلیہ ہم بھی دیں گے کہ بھئی شوکت مروت نوسرباز نہیں ہے شوکت مروت فراڈی نہیں ہے لٹیرا نہیں ہے بہروپیا نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی جمع پونجی آپ کو واپس کرے گا لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کہ شوکت مروت یا آئی ایس ایم آل گروپ آف کمپنیز کی جانب سے کوئی ری فنڈ پولیسی نہیں صرف ایک اناؤنسمنٹ کرنا وہ پورا نہیں پڑتا آپ اگر واقعی لوگوں کو ان کا کیپٹل واپس کر رہے ہیں تو کچھ ثبوت اپنی سوشل میڈیا پیجز پر بھی لگائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے تاکہ واش ٹائمز بھی یہ جان سکے کہ واقعی آپ لوگوں کا کیپٹل آپ انویسٹرز کو ان کا ان پات آپ صرف باتیں کرتے ہیں اور باتیں کرتے کرتے اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ان جذبات میں آ کر آپ سچ اگل دیتے ہیں جس طرح آپ کا وائس نورٹ ہم نے چلایا جس میں آپ کہتے ہیں جاؤ میں نہیں دیتا پیسے یہ وہی سچ ہم بھی سننا چاہتے ہیں مزید اور انویسٹرز بھی سننا چاہتے ہیں اب ناظرین آتے ہیں کیش ورث تو سکیم کر چکی سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی جانب آپ کو معلوم ہے کہ کل سمارٹ گروپ آف کمپنیز کا میریٹ ہوتل اسلامباد میں ایمنٹ ہے لیکن اس سے پہلے آج ایک چھاپا مارٹ ٹیم نے جو سمارٹ گروپ کا دفتر ہے ذرائج ہاؤزنگ سوسائٹی وہاں پہ ریڈ کیا اب ریڈ کیوں کیا یہ سب سے اہم ہے کیونکہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نوید اختر جو سمارٹ گروپ کے مالک ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں چارٹڈ اکاؤنٹ ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کیسے چارٹڈ اکاؤنٹ ہیں جنہوں نے کمپنیز ایکٹ نہیں پڑا ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نوید اختر پاک پاکستانی عوام کو لوٹ رہا ہے دوخہ دے رہا ہے فراڈ کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کا فرنٹ میں نے عمران کینی عمران کھکر ملک نوید آمیر بشیر یہ سارے مل کے پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں اب سمارٹ گروپ والے سمارٹ آئی لینڈ کے اوپر آپ سے انویسمنٹ لیٹتے ہیں اور سمارٹ گروپ کا وہ نام استعمال کر رہے ہیں آج جب چھاپا پڑا وہاں پہ تو کچھ جو ادارے گئے تھے انہوں نے جب نوید اختر کو پکڑا تو نوید اختر کی وہ شکل دیکھنے والی تھی کیونکہ وہاں پہ ویڈیو کلپ نہیں بن سکا وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے ضرور لگے ہوئے تھے اگر وہ ریکارڈنگ باہر آ جاتی تو وہ بہت ہی اچھی ہوگی کہ وہاں پہ جو نوید اختر ہے لیٹرلی اس نے مافیا مانگنا شروع کر دے کہ میں کوئی فراڈ نہیں کر رہا جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ انویسمنٹ کس کیپیسٹی میں اٹھا رہے ہو تو وہاں پہ انہوں نے کوئی بھی جواب وہ نہ تو دے سکے نہ ان کے پاس جواب تھا جو ان کے فرنٹ میں نے امران کہنی امران کھو کر وہ اس دفتر سے دم دبا کر باگ گئے کیونکہ ان کو خوف تھا کہ کہیں اگر وہ گرفتار ہوگے تو کل کا جو پلین ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا اب یہاں پہ جو شوکت جو سمارٹ گروپ کے مالک ہے نوید اختر انہوں نے مافی تلافی مانگی کوئی ریٹن بھی انہوں نے دیا ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا اور میں اس کمپنی کو بھی بند کروں گا اب کل کا جو ایونٹ ہے کل کے ایونٹ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کچھ شخصیات کو مدو کیا گیا ہے اب وہ شخصیات اگر کل اس ایونٹ میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ایک پتھر پر لکیر ہو جائے گا کہ وہ شخصیات جو اس ایک سمارٹ گروپ کے ایونٹ پہ جائیں گی وہ بھی نوسرباز ہوں گی وہ بھی لٹیرے ہوں گے وہ بھی بیروپیوں ہوں گے وہ بھی جالساز ہوں گے اور پھر ہم ان شخصیات کے چیرے دکھا کر عوام کو متنبہ کریں گے کہ ان نوسربازوں سے بچ کریں جو اس طرح کے نوسربازوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ان کی جمع پونجی سے محروم کریں تو کل کا دن بہت ناظرین اہم ہے کل کون کون سے ادارے وہاں پہ چھاپا مارنے کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو وہاں سے لائیو ساری چیزیں دکھائیں اگلے پروگرام تک لے اپنے مزبان طاہر رسول کو اجازت دیجئے اللہ حافظ